اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میڈیکل وائبز تو آج کی ویڈیو میں ہم ای ٹی ڈی اے وائل جو ویکونیٹر ٹیوب ہے اس کا کیا فنکشن ہے اس میں کون سے ایڈیٹیو یوز ہوتا ہے اور ہم اس میں کون کون سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں فل لی فائن کرنے کے کوشش کریں گے اور اس ویڈیو کو لاس تک لاس میں دیکھے گا تو اگر یہ ہم ای ٹی ڈی اے وائل دیکھیں تو اس کے اوپر یہ جو پرپل ین کے پنگ یعنی لیونڈر کلر ہے اس کے مختلف نیمز ہیں یہ یونیورسل کلر ہے یہ کلر آپ جہاں بھی دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ای ٹی ڈی اے وائل ہے تو یہ میڈیکل ویڈین آگے بھی بتایا تھا پولی ایتھائلین فیٹلیٹ گلاس جو کہ سٹرلائزو تحسے بنی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ پلاسٹک کور روبر یہ اندر روبر جو کہ سپیشل ہوتی ہے جب ہم اس کو سینج ایڈ کرتے ہیں سیمپل یہ خود ہی سکھ کر لیتے ہیں یہ ویکوینیٹر ٹیوب ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں اور یہ اس کا پریشر بنائے رکھنے کے لیے یہ روبر بہتی کا آرامد چیز ہے ہم اس کو ایزیلی اوپننگ کر سکتے ہیں ایزیلی ہم اس کو کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ میں نے ابھی کی ہے اور اب ٹیوب دیکھ رہے ہیں جو کہ سمال پینکچر سینج وغیرہ کا بھی ہول نہیں بناتی اور دوبارہ اس کو جنریٹ کر دیتی ہے تاکہ یہ کوئی اٹمسفیرک یا ہارفل چیز اس میں ایٹ نہ ہو جائے تو اس کو جو اس میں ایڈیٹیو ہے وہ ہے اتھائیلین ڈائیامائن ٹیٹرا ایسٹک ایسٹ تو اگر اس کا ہم فنکشن دیکھیں تو یہ بائنڈ یا ریموو کرے گا کیلشم کو فلام بلڈ یعنی کہ جب ہم اس میں بلڈ ڈانتے ہیں تو یہ ایٹی دی یعنی کہ ہم جو اس کو شارٹ ورڈ میں بولتے ہیں وہ اس کے ساتھ ایکٹ کرے گا کیلشم کے ساتھ اور اس کو بلڈ کو کلوٹ ہونے سے بچائے گا یعنی کہ پریفنٹ فلام کلوٹنگ بلڈ اور اس لئے ہم اس کو انٹیکا گولینڈ کے طور پر یہ کام کرے گا ایٹی دی اور جب ہم آپ ایٹی دی یہ وائل دیکھیں تو ابھی اس میں فل زوم کر کے نہیں دکھا سکتا اور اس میں میکروسکوپک ایٹی دی کیمیکلز کی بچھار کی ہوئی ہوتی ہے اور یہ اس کی وائلز کے انٹیئر وائلز کے اندر کی طرف ہوتا ہے اور یہ فنکشن کرواتا ہے جو اور اس لئے ہم نے اگر سٹریج کرنا ہے یعنی کہ ہم اس کو چار ڈگری سیلٹی گریڈ پر راکھ کر تقریباً بھارہ گھنٹے چوبس گھنٹے اور ایٹلیس چھتیس گھنٹے تک سٹریج کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے اس کو مزید کرنا ہے تو اس کو مائنس ایٹی ڈگری سیلسیس مائنس ایٹی ڈگری سیلسیس پر اس کو ہم رکھیں تو یہ تقریباً بیس تین سیمپل پریزر ہو جاتا ہے اور سٹریج کر سکتے ہیں بیس تین کے لئے کر کرنا ہے تو ہم مائنس ایٹی پہ ایٹی پہ رکھ سکتے ہیں اور مزید انفارمیشن اس کی ون ایمل بلیٹ جو کہ سی بی سی پرفارم کر لیتا ہے اور اس سے سینٹیف گول کرنے سے پلازما ہمیں ملتا ہے پلازما سے ہم دوسرے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی اس میں بلیٹ لیں تو اس کو فائیو سے ایٹ ٹائم اس کو انورٹ کریں تاکہ ایڈیٹیو کیمیکلز میں اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ ایڈیٹیو کیچم کے ساتھ بائنڈ کریں اور کیلشم آپ کو پتا ہے کہ پلازما میں پائی جاتی ہے اور اس میں اگر ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں تو اس میں ٹیسٹ سی بی سی ریڈ بلیٹ سیل کونٹ وائٹ بلیٹ سیل کونٹ ایچ بی ویگرام معلوم کرنے کے لئے بلڈ گروپ ایف بی سی یعنی کہ فل بلڈ کونٹ ای ایس آر ایچ بی ای ون سی یعنی کہ شوگر کا ٹیسٹ ملیریا پیراسائٹ اور کچھ وائرل ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم اس کو سینٹی فیول کرنے کے بعد پلازما جو حاصل ہوتا ہے اسے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اللہ فیدیو سلام